السلام علیکم میں ہوں عرفان سمور دوستو شہباز شریف صاحب وزیر آزم بن تو گئے ہیں حلف تو اٹھا لیا ہے لیکن امریکہ سمیت یورپ کے ستائیس ممالک نے شہباز شریف صاحب کو وزیر آزم ماننے سے انکار کر دیا ہے ان کے انکار کا مطلب ہے کہ شہباز شریف صاحب اب وزیر آزم نہیں رہے وزیر آزم بن کے بھی وزیر آزم نہیں رہے اور اس خبر نے شہباز شریف صاحب پر بجلیاں گرا دی ہیں راتوں کی نیند اڑ گئی ہے شہباز شریف صاحب کی اور یہ ساری گیم ڈالنے کے پیچھے ہاتھ ہیں امریکن پاکستانیس کا امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کا انہوں نے یہ ساری گیم ڈالی ہے یہ گیم کیسے ڈالی ہے یہ کیا معاملہ ہوا ہے اور اس کے بعد اب کیا ہوگا ایک ایک چیز آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے اسے سبسکرائب ضرور کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں دوستو آپ میں سے بہت سارے دوستوں نے میرا وہ وی لوگ دیکھا جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ میں جو مقیم پاکستانیز ہیں امریکن پاکستانیز وہ تمام تر تقریبا جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں یا کم از گم وہ پاکستان کے ساتھ تو ضرور ہیں اور پاکستان کے ساتھ ہونے والا جو کھلوار ہے اس پر وہ کافی کنسنڈ ہیں پاکستان میں ہونے والی جو لاکانونیت ہے جو بربریت ہے پاکستانیوں کے ساتھ ہونے والے مظالم جو ہیں ان پر ان کی گہری نظر بھی ہے اور اس کے وہ خلاف بھی ہے اور اس کے خلاف وہ جہاد بھی کر رہے ہیں وہ اپنے تہیں کوشش کر رہے ہیں اور ان کی کوشش کامیاب ہوتی دکھائی دے رہی ہے وہ کیا کر رہے ہیں وہ امریکہ میں جن علاقوں میں مقیم ہیں ان علاقوں کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کے پاس جا رہے ہیں انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ جمہوریت کے جو ہیں وہ ہم ہی ہیں آپ جمہوریت کے دعوے دار ہیں تو لہٰذا پاکستان ایک جمہوری کنٹری ہے جیسے امریکہ کنٹرول کر رہا ہے اور امریکہ جس میں انوالمنٹ کر رہا ہے اندرونی معاملات میں تو آپ صدر بائیڈن کو اور امریکہ کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو خط لکھئے کہ یہ پاکستان میں جو جمہوریت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں یہ بند کی جائیں اور پاکستان میں ہونے والے ریڈڈ الیکشن جو ہے ان کی تحقیقات ہو تو دوستو وہ جو ان کی کوششیں ہیں وہ رنگ لے آئی ہیں اس کا پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ اٹھتے ہی جناب تقریباً تین درجن کے قریب یعنی تیس بتیس قانوندانوں نے سینیٹرز نے صدر بائیڈن اور ان کے جو وزیر خارجہ ہیں انٹونی بلنکن ان کو خط لکھ دیا ہے تین درجن سے زائد قانوندانوں نے سینیٹرز کر کے اور خط میں لکھا ہے کہ جناب یہ نئی بننے والی حکومت کو تسلیم نہ کیا جائے تب تک جب تک پاکستان میں جو الیکشن ہوئے ہیں ان میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس کی تحقیقات نہیں ہو جاتی اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستان میں الیکشن ہو چکے ہیں شہباز شریف صاحب حلف اٹھا چکے ہیں لیکن انہیں تسلیم نہیں کیا گیا اس کی ایک اور وجہ بھی بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے اس سے پہلے کچھ مبارک بادیں آئی ہیں وہ کہاں کہاں سے آئی ہیں ان ممالک کو دیکھ لیجئے پھر آگے بڑھیں گے مبارک بادیں آئی ہیں جی چائنہ سے آئی ہے آپ کو پتہ ہے تو چائنہ تو ڈیموکریٹک پارٹی ہے نہیں ڈیموکریٹک پارٹی سے چائنہ کا لینا دینا ہے نہیں مبارک باد دے نہ دے کوئی فرق نہیں پڑتا چائنہ نے مبارک باد دی چائنہ ہمیشہ سے دیتا ہے کوئی بھی آ جائے جس طرح سے آ جائے اس کے علاوہ ترکیہ اور ایران نے شہباز شریف صاحب کو مبارک باد دی ہے اور نیک تمناوں کا ازار جس طرح سے ہوتا ہے وہ کیا ہے اور لیکن سب سے بڑھ کر جہاں سے ضرورت تھی جہاں سے پیسہ آتا ہے سیدھی سی باتیں جہاں سے پیسہ آتا ہے جہاں سے حکمات آتے ہیں جہاں سے مال آتا ہے یا پھر اور سادہ الفاظ میں بتا دو تو جن لوگوں نے پاکستان کو چلانا ہے وہ لوگ پاکستان کو تسلیم نہیں کر رہے وہ لوگ اس وقت بھی جناب ایک یورپین وفد پاکستان آ رہا ہے آپ کو پتا ہوگا نہیں پتا تو بتا دیتا ہوں ایک وفد آ رہا ہے ستائیس رکنی پاکستان آ رہا ہے وہ جب آئے گا تو اس پہ بات کریں گے لیکن وہ وفد پاکستان آ رہا ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان میں بننے والی حکومت کو وہ لوگ تسلیم نہیں کر رہے دوستو یورپ کے ستائیس ممالک ہیں امریکہ ہے ان میں سے کسی ایک کا کوئی مبارک بات کا پیغام شہباز شریف صاحب کو موصول نہیں ہوا ہے اس حوالے سے یہ خبر سنیے جی شہباز شریف صاحب کے وزیراعظم کا بازابطہ حلف اٹھانے کے بعد مغربی ممالک اور امریکہ بھی امریکہ نے بھی انہیں مبارک بات کا پیغام نہیں بھیجا اور نئی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے عظم کا ابھی تک کوئی ایسا اظہار بھی نہیں کیا اچھا حالکہ متعدد یورپی ملکوں اور امریکہ نے حالیہ انتخابات میں مبینہ دھانگلی کے شبہات ظاہر کیے تھے اور اس پر امریکی قانون سازوں نے پاکستان کی نئی حکومت کو تسلیم نہ کرنے پر زور دیا تھا یہ وہی خبر ہے جو میں نے آپ کو بتا دی یہ کہتے ہیں جی چند دنوں قبل تقریباً تین درجہ امریکی قانون سازوں نے صدر جو بائیڈن اور وزیر خارجہ انٹرونی بلنکن کو ایک مشترکہ خط لکھ کر ان پر زور دیا تھا کہ وہ پاکستان کی نئی حکومت کو اس وقت تک تسلیم نہ کریں جب تک انتخابی دھاندلی سے متعلق الزامات کی تحقیقات مکمل نہیں ہو جاتی ہیں اور اس کے علاوہ جناب یورپی یونین کا ایک وقت جو ہے وہ سیاسی باتچیت کے لیے پاکستان پہنچ رہا ہے اور ستائیس رکنی یورپی جو بلوک ہے وہ پاکستان کی نئی حکومت کے درمیان ای او پاکستان مذاکرات کے تحت چھ مارچ کو پہلی باتچیت کرے گا لیکن باتچیت کرنے سے پہلے اس کو تسلیم کرنا ہوتا ہے جو کہ ابھی تک تسلیم نہیں کیا گیا شہباز شریف صاحب کو اور مزے کی آپ کو بات بتاؤں ایک صاحب نے میرے ساتھ کانٹیکٹ بھی کیا ہے اور انہوں نے کیا اس حوالے سے بتایا ہے امریکہ سے انہوں نے کانٹیکٹ کیا ہے میرے ساتھ ان کا نام ہے جی علی بخاری صاحب بلکہ انہوں نے میرے وی لاغ پر کمنٹ کیا تھا ڈائریکٹ وہ کہتے ہیں علی فرام یو ایسے اور آئی کرنگ ایسا ہے آگے کہتے ہیں hopefully this number is increasing and soon it will be very challenging for Biden to recognize stolen mandate formed government mandated formed government یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ میں نے خود کئی ای میلز لکھی ہیں اور سینیٹرز کو اور کانگریسمنز کو آئیے جو وہ بول لیں کہ اکتیس سینیٹرز جو ہیں اور کانگریسمنز انہوں نے بائیڈن کو خط لکھ دیا ہے اور یہ نمبر مزید بڑھے گا اور یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کو تسلیم کرنا بائیڈن کے لیے چیلنجنگ ہو جائے گا کیونکہ دوستو وہاں کے جو قانون ساز ہیں وہ اتنے پاور فول ہیں کہ اگر ٹوٹل فرس کریں سو سینیٹرز ہیں نا سو میں سے پچاس اکاون سینیٹرز اگر کسی وائدے پر دس خط کر دیتے ہیں اور کوئی ڈیمانڈ کر دیتے ہیں یا کوئی اعتراض لگا دیتے ہیں اور تو اس کو صدر بائیڈن بھی ادھر ادھر نہیں کر سکتا اس کو چینج نہیں کر سکتا یا پھر ٹوٹل چار سو پینٹیس کانگریسمن ہیں ٹوٹل جو ملا کے تو چار سو پینٹیس کانگریسمن جو ہیں ان میں سے سو کانگریسمن اگر کسی ایک لیٹر پر دس خط کر دیتے ہیں تو اس کو بھی صدر بائیڈن چینج نہیں کر سکتا تو یہ وجہ ہے دوستو کہ آج شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر آزم تو بن چکے ہیں لیکن ان کو امریکہ ابھی تک تسلیم نہیں کر رہا اور امریکہ جب تک تسلیم نہیں کرے گا دوستو یہ سارے جو یورپین کانٹریز ہیں یہ سارے امریکہ کے اتحادی ہیں اور سیلیا کینیڈا جرمنی اور جناب نیوزیلینڈ یہ سارے اٹلی یہ ساری کانٹریز اس کے علاوہ جو یورپ میں دیگر کانٹریز ہیں یہ سارے امریکہ کے جب تک امریکہ قبول نہیں کرے گا ایکسپٹ نہیں کرے گا تب تک یہ لوگ یہ کانٹریز ایکسپٹ نہیں کریں گی یہ کانٹریز ایکسپٹ نہیں کریں گی تو شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے پہلے سو دن بھی چلنا مشکل ہو جائے گا بلکہ ناممکن ہو جائے گا کیوں کیونکہ اگر یہ ایکسپٹ نہیں کرتے آئی ایم ایف ان کی ہے کرسہ انہوں نے دینا ہے ابھی یہ جو وفد آیا ہے ایکانومی کے حوالے سے بات کرنے بات تب ہی کرے گا جب امریکہ ایکسپٹ کرے گا امریکہ ایکسپٹ نہیں کرتا یہ بات کیے بغیر واپس چلے جائیں گے اس لئے دوستو شہباز شریف صاحب کے لیے بہت چیلنجنگ یہ صورتحال ہو چکی ہے بہت مشکل ہو چکی ہے اب شہباز شریف صاحب خود کو کیسے منواتے ہیں یعنی ایکسپٹ کیسے کرواتے ہیں اس کا سمپل فارمولا ہے جو ان کی ڈیمانڈ ہے یہ کانگریسمنز کی کہ الیکشنز میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس کی تحقیقات کروائیں پاکستان تحریک انصاف بلکہ ہر پاکستانی یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ان کی تحقیقات کروائیں تو شہباز شریف صاحب کو ہر صورت تحقیقات کروانی پڑیں گی تب ہی یہ سلسلہ آگے چل سکے گا یہ گاڑی کا پیہ آگے چل سکے گا ورنہ اس ملک کی پاکستان کی گاڑی یوں ہی رکی رہے گی اب چاہے پاکستان تحریک انصاف اس پر بات کریں نہ کریں زور دے نہ دے لیکن جب تک شہباز شریف صاحب اس کی تحقیقات نہیں کروائیں گے یہ گاڑی آگے چلنے والی نہیں ہے دوستو یہ چینل آپ کا اپنا ہے اسے سبسکرائب کر لیجئے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ